پشاور میں جہاں تجربہ کار سیاستدان ایک بار پھر الیکشن کے لیے میدان میں ہیں وہیں کچھ نئے چہرے بھی سامنے آ چکے ہیں ایسے میں شہری کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ہم یہ جانیں گے اپنے نمائندے کامران علی کے رپورٹ میں عام انتخابات کے لیے پشاور سے اشاور سے اے این پی کے غلام بلو اور بزرگ سیاستدان ہے جبکہ پی 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 کے ارباب زرک اور این پی کے ڈاکٹر نوید نوجوان امیدواروں میں شامل ہے ایسے میں ووٹرز نوجوان یا پھر تجربہ کار سیاستدان میں سے کس کو ووٹ دینا پسند کریں گے آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں جوان کو تجربہ نہیں ہے اور جو ایماندار اور اس حلقے کا وفادار ہیں ہم اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جو بھی ٹائم گزرین ہے انہوں میں ہم نے کچھ بھی تبدیلی نہیں دیکھی نوجوان تب کا خراب ہو رہے ہیں تعلیمی آفتر سٹوڈنٹ ان کو جاب نہیں مل رہی اس بارا ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے امیدوں پر گروہ ترے کم اس کو ووٹ دیں گے اس بارا ہم نوجوان آدمی کو ووٹ دیں گے ہم بزرگ شاستدان کو ووٹ دینا پسند کرتے ہیں کہ وہ سمجھدار ہیں جوان شاستدان جو ہیں تو وہ ابھی نئے ہیں نئے چہرے سامنے آنی چاہیے اور ووٹ جو ہے ینگ جو ہے اس کو دینی چاہیے ایسے لوگوں کو ازمائیں گے کہ جن کا ماضی ساتھ سترہ شیشے کی طرح صاف ہو ہم ان کو ووٹ دیں گے ہم سب کو ازمائیں ہیں نئے اور پرانے سب کو اب کسی کو ایسا دل نہیں ہوتا ہے نئے چہرے لائیں گے کیونکہ ہم بزرگ لوگ کو بہت زیادہ ازمائے چکے اور اس کی حالت آپ کے سامنے ہیں پرانے سیاستدان ہیں وہ تو ازمائے چکے ہیں ہم سب اب انشاءاللہ ہم نے نئے سیلیکٹ کیا ہے اور ہم نئے کو دیں گے چند شہری نوجوان چہروں کو آزمانے کے خواہش مند ہے جبکہ باس کی رائے ہیں کہ تجربہ کار سیاستدان آنے چاہیے لیکن سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو بھی منتخب ہو حلقے کے مسائل حل ہونے چاہیے کیمرہ میں نباس علی کے ساتھ کا حمران علی آج نیوز پشاور